ہلو میرے پیارے بچو میں ہلیڈس کوتھ پربودیار سپورٹس اتروٹیو پر انڈیا میں جو آج یہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو یہ رننگ ہے وہ ایک کلا کے روپ میں آپ اس کو لیں اپنے سریر کو کیسے رکھیں جو ٹپس میں آپ کو بتا رہے ہوں ان کو دھیان میں رکھیں دوڑتے سمیں آپ کا پوشٹر بوڈی لین ہونی چیئے ہاتھ کی آپ کی پوزیسن نائنٹی ڈگری پر ہونی چیئے کندے آپ کے لوج ہونے چیئے اور دوڑتے سمیں یہ دھیان رکھیں کہ آپ کی نظر تیس میٹر آگے رہے جس چیئے آپ کو دوڑنے میں آسانی ہو یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو بگنر جو بچے شروع کرتے ہیں دوڑ کو ان کو جہان میں رکھنا بہت ہی ضروری ہے یہ تو ہو گیا پوشٹر کا اس کے بعد میں آپ نیچے کی اور آتے ہو تو آپ کے پیروں کے اندر جوتے کی کیوالیٹی اچھی ہونی چیے جس چیئے آپ کا پرپورمنس آئے آپ انجور نائے ہو اور گرانڈ کو ایسے چنیں کہ تھوڑا سوپٹ ٹائپ ہو جہاں بھی آپ ریٹیز کرتے ہو وہاں گرانڈ ایسا دیکھیں کہ سوپٹ ہو ہارڈ میں کم سے کم دھوڑیں آپ کے جوتے آپ کے پیر کے سائز کے انصار ہو تو یہ بہت ساری باتیں ہیں جو رننگ کے اندر آپ کے کپیبلٹی بڑھائیں گے آگے سے آگے آگے سے آگے جیسے آپ میں جنون ہوگا اس کے انصار یہ دی یہ باتیں آپ دھان رکھو گے تو آپ کا پرپورمنس بڑھنا سونی شیط ہے تو یہ تو ہو گیا پوسٹر اس کے بعد میں ریسپیٹری سسٹم کے لیے میں آپ کو کیا کہتا ہوں کہ جو کنٹیونیس میتھڈ ہوتا ہے شروع میں وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے لیکن وہ شروعات ہے اس کے بعد میں بچہ جیسے جیسے کنٹیونیس میتھڈ جیسے ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ اس کا فیجیکل سٹرونگ ہو جاتا ہے وہ سپیڈ کی طرف اس کو ڈائیویٹ کرنا ہی پڑے گا کمپیٹسن کا جمانہ ہے سلوشے کام چلتا نہیں ہے جیسے یہ بچے کی فیجیک ہوتی ہے اس کے انصار یہ دی کوئی ٹرینڈ کوچ کے نیچے وہ ورک کر رہا ہے تو دے ٹو دے اس کا پرپورمنس بڑھتا ہی جائے گا میری پاس میں ایک دس یارہ سال کا بچہ ہے وہ دو سال سے پریٹیس کر رہا ہے میں شروع جلیہ کر رہنے والا ہوں جلیہ کے اندر وہ گیارہ سال کا بچہ چودہ سال یا پندرہ سال والے بچوں سے پیچھڑتا نہیں ہے وہ آگے آرہ آئیس ٹائم وہ سارا کا سارا سب کچھ بات ٹریننگ کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچہ کیسے محنت کرتا ہے اس کو گائیڈ کیسے کیا جاتا ہے وہ ٹیکنیکل کیسے اپنے سری کو چلاتا ہے کیسے محنت کرتا ہے اس کے پاس یہ رہی آپ کی پوشٹر کی ڈائیٹ کا ساتھ میں یہ رہتا ہے کہ یہ دی آپ جتنی کلوریز برن کرتا ہے بچہ اتنی یہ دی اندر نہیں لے گا کہ دوریز تو وہ ڈاؤن ہو جائے گا سریر اس کا اٹھے گا نہیں اس لیے جیسے ڈائیٹ ہے سیزن کے انصار جوس کی پر دیان دیجئے اور تازہ پھل پھروٹ جو سیزن کے انصار چل رہا ہے آج کلوریز آم کا سیٹیشن چل رہا ہے کیلے آپ کو اچھے مل جائیں گے گنے کا جوس آپ لے سکتے ہو اور بینہ سوڈا کا گوڑ جیسے دودھ کے اندر آپ صوبہ شام لے سکتی ہو تو ڈائیٹ کی طرح بیشیز دیان رکھو اور ساتھ میں آپ کو مکس میں بتاتا ہوں کہ ڈائیٹ ہو گئی اس کے بعد میں آپ کے سریر کو ریسٹ لینے لینا بہت دوری ہے چھوٹا بچہ ہو چھوٹا بچہ ہو چھوٹا بچہ ہو چھوٹا بچہ ہو ریسٹ یہ دی نہیں لے گا تو سریر آگے نہیں چلے گا دے ٹو دے اس کو ریسٹ لینے ہی پڑے گا ریکووری لینے پڑے گی سریر کو تو ریکوور کرنے کے لیے اپنے کو آپ کو یہ دیکھنا سنیست کرنا ہے کہ جو بچہ دس یا بارہ سال کا ہے وہ دس گھنٹے سوئے اور جو لڑکہ سترہ اٹھارہ سال کا سات یا آٹھ گھنٹے سنیست کرے کہ وہ دن کے اندر اپنی نیند کو پوری کرے جسے بوڈی ریکوور ہو جائے اور پرپورمیس بٹے گا دن کے اندر آپ کو انجوئیمنٹ آئے گا لیکن وہ لڑکے جو جنون کی ساتھ میند کر رہے ہیں لیکن جو بچہ اس میں آ جاتا ہے اس کے اندر جنون بڑھ جاتا ہے تو آگے سے آگے آگے سے آگے اس کا سکوپ بڑھ جاتا ہے جیسے ڈیسٹرک میں پھرسٹ آئے گا پھر وہ سٹیٹ کی سوچے گا پھر نیسل میں پھرسٹ آنے کی سوچے گا پھر انٹرنیسل میں جائے گا لیکن اس کا میتھڑ ہے بچے کو گارجین جہاں بھی سن رہے ہیں کہ سات یا آٹھ سال کے بچے کو کوئی ٹرینڈ کوچ ہو یا کوئی ایکسپرٹ ہو اس کے نیچے آپریٹیز کرائیے اس کے سریر کے انسار فیزیکل کے انسار ڈیڑھ یا دو مہینے کے اندر بچے کا پتہ داتا ہے کوچھ آپ کو یہ بچے کا یہ بتا دے گا کہ کون سا ایونٹ اس کا سوٹیبل رہے گا اور کس گیم میں وہ صحیح رہے گا اس کے انسار ہی بچے کو ڈالیں یہ نہیں کہ گارجین نے تھوپ دیا کہ آپ سو میٹر کرو دو سو میٹر کرو جو بچے مہنت کرتے ہیں آگے سے آگے 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 وہ سٹرونگ اور مضبوط ہوتے جاتے ہیں اوشین بولٹ جیسے ایسے دنیا کے اندر صدیوں میں ایک بار ہوتا ہے وہ نیچوری گپٹ ہوتا ہے تو سو دو سو میں وہ سل جائے گا پھر آپ یہ گہنمنت کریں گے سانٹیپکلی تو وہ انٹرنسلی لیول پہ آپ کا نمبر پڑے گا اسی پرکار سے جب بگنی جو بچہ کرتا ہے یہ باتیں دیان رکھو گے تو آپ کا پرپور میں سودڑ ہوگا اور آپ آگے شاگے بڑھتے جاؤگے آپ کو نراثہ نہیں ہوگی جیون میں لیکن ساکاراتمک ویچار رکھ کر کے صحیح روپ شے پریٹیس کرے گا وہ ہی بچہ جیون کے اندر اپنے سپورٹس سائیڈ میں سبھل ہو پائے گا سپورٹس کا بھی ساتھ میں رہتا ہے ساتھ میں ایجیوکیشن کا رہے گا کیونکہ ایجیوکیشن بھی گورنمنٹ میں جہاں بھی جوب آپ کو لگنا ہے ایجیوکیشن کا بھی دیکھا جائے گا سپورٹس میں جیزہ تر ایجیوکیشن میں پچھڑ جاتے ہیں لیکن پچاس ہاتھ یا ستر پرشنٹ نمبر لے گی دسویں باری میں کرتے ہو آپ پہ تو آپ کا آگے سے آگے آپ کہیں بھی اچھے پورٹس پہ ایجیوکیشن بڑھ سکتی ہو کیریئر بہت ہے سپورٹس میں اندوستان میں آج تک ہمارے اندوستان میں کیول ایک میڈل ملا ہے وہ میڈل بھی نیرز جوپڑا جی کا ہے اور وہ بھی یہ گورنمنٹ جو بہت ہی اچھی طرح سے انہیں پہ دھیان دیا گورنمنٹ کا روزان ایسا تھا کہ ان کو قریب گیارہ سو بارہ سو گھنٹے کی ٹرینگ پھورین ایکسپرٹس سے دلائی گئی ان کا جیسے ان کا ان کا کپیبلٹی تھی کہ اس کے زرگ تھا ہاتھ میں نیرز جی کے اس کے بعد میں ان کو ترسا گیا تو آگے انٹرنیسل لیول پہ آپ اپنا ریزلٹ دے سکتے ہو یہ ساری باتیں ہیں جو دھیان میں رکھو گے اور پریٹس کرو گے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا پرپورمنس نہیں بڑے گا سارے بچے میرے سے کیسے کرتے رہتے ہیں سر ہماری ہائٹ اچھی نہیں ہے ہائٹ آپ کی بیس سال تک بڑھتی ہے گنیس یا بیس سال تک آپ کی میک جیم میں ہائٹ آتی ہے ہائٹ کے انسار میں آپ کو بتا رہا ہوں یا دی آپ کی ہائٹ سارے پانچ پوٹ ہے تو آپ انٹرنیسل لیول تک جات سکتے ہو ہائٹ کا کوئی کریٹیریہ نہیں ہے یا دی چھوٹی ہائٹ ہوگی تو آپ کا پیڈلو مجھے فیزیس کے اندر رول ہوتا ہے کہ سوٹ پیڈلو موز فاست ہے اسی پرکال لونگ پیڈلو موز سلو تو ہائٹ اور اس کا جو اس کا جہا دہ رول نہیں ہے یہ دیپینڈ کرتا ہے آلیٹ کے اوپر کہ کیسا آلیٹ ہے جیسے آٹھ سو میٹر کا آلیٹ ہے تو کریٹیریہ یہ ہے کہ اس کا تھوڑا سا فیگر ہے تھوڑا آئٹ ہونی چی آٹھ سو میٹر میں کیوں سٹیڈ لینگ سے آٹھ سو میٹر میں آٹھ سو پندرہ سو والے کے لیے تو ہر گیم کی الگل آئٹ کے انسار وہ اور دوسرے گیم میں سپل ہو سکتا ہے یہ دی ساڑھے پانچ پوالا لڑکا آٹھ سو پندرہ سو میں نہیں چلتا ہے تو پانچ یا دس کلومیٹر میں وہ نکل جائے گا کیونکہ پرکینسی بڑھ جائے گی اس کی اب جیسے یہ بچہ میرے پاس میں کھڑا ہے تو اس کی آئیٹ اچھی ہے تو آٹھ سو پندرہ سو میں یہ ٹرائے کرے گا اس کی سپیڈ بھی سپیڈیو انڈیوینس اچھا ہے تو یہ لڑکیا آگے انٹرنیسل لیول تک جا سکتا ہے لیکن یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے سال تک یہ محنت کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو دیان مرک ہوگے تو آپ کا پروگیس ہوگا اور آگے سے آگے آپ کا بھوشی برائٹ ہوگا جائے ہند جائے بھارت